اسلام علیکم سیب سوٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سی سی پیو لاہور کی امرجنسی صورتحال کے پیش نظر ایس پیز کو نئی ہدایات جاری لاہور میں کرونا وارث کے سلسلہ ختم کرنے کے لیے عوامی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی اے ایس اے یا اسے اوپر رینک کا پولیس آفیسر خلاف ورزی پر کسی کو بھی نوٹس جاری کرسکے گا پارک ہوتیل ریسورانٹس جم تعلیمی اور کھیلوں کے ادارے کھولنے پر کارروائی ہوگی اہمدویات ماسک سینیٹازرز جراسیم کش سابن زخیرہ کرنے یا مہنگا بیچنے پر کارروائی ہوگی پولیس آف سران کرونا سے متاثرہ افراد کو معاینہ یا علاج کرانے کا پابند کریں گے آپ کا تحفظ پنجاب پولیس کے لیے سب سے بڑھ کر ٹرافک نظام میں بہتری کے لیے موڈل اگامات کی منظوری دے دی سٹوڈنٹ انگیجمنٹس پرگرام کے تحت طلبہ کو رضا کرانا طور پر ٹرافک پولیس کے ساتھ تعاون کی تربیت دینے کا فیصلہ چیف ٹرافک آفیسر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ حماد عابد نے سی سو پیو کو سٹوڈنٹ انگیجمنٹس پرگرام بارے بریفنگ دی سی سو پیو لاہور ظلفکار حمید کا کہنا ہے کہ تربیہ یافتہ رضا کار اپنے تعلیمی اداروں کے قریب ہفتے میں ایک بار ڈیوٹی دیں گے کرونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد پرگرام آگے بڑھایا جائے گا لاہور ٹرافک پولیس کا اہم سڑکوں پر پینتالیس غیر ضروری یوٹن بند کرنے کا فیصلہ غیر ضروری یوٹن سے ٹرافک کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے دس سرکلز میں سڑکوں پر یوٹن کا تعیون ایک سو اٹھتر مقامات پر سڑکوں پر تجاوزات کی بنشان دہی چیف ٹرافک آفیسر حماد عابد کا کہنا ہے کہ ایوان عدل کے باہر ٹرافک مسائل کے حل کے لیے بھی نیا پلان تیار کر لیا پنجاب بھر میں چھے اپریل تک ڈبل سواری پر پابندی آئید ہے عوام سے اپیل ہے کہ قوانین کی پابندی کریں کرونا سے بچنا ہے تو عوامی رابطیں کم کرنا ہوں گے وائرس کے خطرے سے اگاہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے موبائل فانس کی ٹریکنگ کا آغاز ملک میں متعدد افراد کو کرونا الیٹ نامی ٹیکسٹ میسجز موصول ہوئے ہیں ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے اب کوئی بھی بتا سکے گا کہ اگر ان کا رابطہ کسی کرونا سے متاثرہ شخص سے ہوا ہے سروس کے ذریعے ضروری احتیاطی تعدابیر اپنانے کی بھی ہدایت کی جائے گی یہ انیشیٹیو حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان پرگیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے جو موبائل فان ٹریکنگ نظام پر انحصار کرتا ہے یہ نظام کرونا وائرس کے مصادقہ مریضوں کی گزشتہ چودہ دنوں کے دوران لوکیشنز کی شناک کر کے کام کرتا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ